ہیلو گائز ویلکم پھولو ایسٹریم آج کے کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے ورکشیٹ کے اندر ایمیجز کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپل طریقہ ہے ہم اپنے انزرٹ ٹیپ کے اوپر آئیں گے انزرٹ ٹیپ کے اوپر آنے کے بعد ہمارے پاس ادھر الیلسٹریشن کے اندر ایک بٹن ہے پکچرز اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آکشن آجاتا ہے کہ کدھر سے ہم اپنا پکچر اٹھا کے اپنے ورکشیٹ میں انٹر کر سکتے ہیں تو میں ڈاؤنلوڈز میں آکے ہیں ادھر میں نے ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے بٹر فلائی کا اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سمپلی انزرٹ پریس کرنے کے بعد ہمارا پکچر ہمارے ورکشیٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا اچھا جیسی آپ اپنے پکچر کو ایڈ کریں گے تو اس کے اردھ گرد یہ سرکلز کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سے چھوڑا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سکرین میں فٹ ہو جائے اور جیسے ہی ہم اپنے پکچر کو انزرٹ کرتے ہیں اپنے ورکشیٹ کے اندر تو ہمارے پاس فورمیٹ کا ایک ٹیپ اس اپی وہ آ جاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ادھر دیکھتے ہیں پکچر سٹائلز پکچر سٹائلز کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں جو ہم اپنے پکچر کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں فار ایزامپل یہ راؤنڈڈ کارنر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اس کے علاوہ ڈراب شیڈو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں فریم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ڈراب شیڈو میں اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس کے ادھر ایک شیڈو بن گیا اس کے علاوہ پکچر کے اوپر ہم picture effects ڈال سکتے ہیں for example اس کے اوپر میں reflection کا effect ڈال لیتا ہوں یہ والا effect میں ڈال لیتا ہوں اس کے اوپر تو یہ دیکھئے ایک reflection ہمارے پاس ہمارے اس image graph produce ہو کے ہمارے پاس آ گیا اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی options ہیں آپ کے پاس آپ ان کو ایک ایک کر کے apply کریں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس result کیا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس picture layout ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے picture کو represent کرنا چاہتے ہیں آپ different styles ہے آپ کے پاس جو آپ apply کر کے اپنے picture کو change کر سکتے ہیں اپنے requirement کے ارتابق جس طرح آپ کے project کا requirement ہوگا اس طریقے سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک option ہے crop کا crop کیا کرتا ہے کہ simply آپ کے image سے unwanted area جو ہے اس کو delete کر دیتا ہے for example ادھر تک میں اس کو crop کر دیتا ہوں اور picture سے باہر آکے click کر دیتا ہوں تو یہ حصہ جو ہے ہمارے picture کا delete ہو گیا میں اس کو undo کر دیتا ہوں اور واپس picture format کے اوپر آگئے ایک اور option ہے ہمارے پاس اگر ہم نے اپنے picture کو ایک shape کے اندر crop کرنا ہے for example یہ cylindrical shape جو ہے اس کو اندر میں اس کو crop کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ہمارے پاس result آگئے ہیں اس کو undo کر دیا میں نے اور بھی بہت سارے options ہیں آپ کے پاس for example یہ cloud جو ہے اس کو اس کے اندر آپ اس کو crop کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے خصوری illustration آپ کے پاس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا options ہیں ہمارے پاس ہم اپنے picture کو rotate کر سکتے ہیں 90 degrees right 90 degrees lift اس کو plip کر سکتے ہیں vertical یا horizontally اس کو plip کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ سارے options available ہیں ادھر ایک اور button ہے ہمارے پاس more rotation options اس کے اوپر click کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ window آگئی اس کے اندر آپ اپنے requirement کے مطابق rotation degree جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اس کو scale کر سکتے ہیں height or weight کو اس کے علاوہ اگر یہ changes آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو reset بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے original picture کو واپس لے آئی گی میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور اپنے worksheet کے اندر لے آتا ہوں اس کو اب کیا کرتے ہیں میں اس کو واپس normal height اور weight میں لے آئی گا لے آتا ہوں تو مزید ہم کیا کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس ایک button ہے corrections کا correction کے اوپر click کر لیتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس کچھ predefined buttons ہے جس کے ذریعے ہم اپنے pictures کے اوپر contrast brightness اور darkness جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں for example اس کو تھوڑا سا dark کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کا ہمارے پاس result آگیا اس کے علاوہ مزید آپ کے پاس بہت سارے options ہے picture correction options کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس sharpness آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ edges کا جو آپ کے پاس effect ہے وہ بہت زیادہ detail کے ساتھ آگیا اس کے علاوہ آپ اس کو blur بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی brightness کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے contrast کو بھی آپ control کر سکتے ہیں ادھر آپ کے پاس بہت سارے options available ہے اس کو reset کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس color کا option ہے تو یہ option ہمارے پاس ادھر بھی available ہے اس کا situation میں نے 400 کر دیا اور ادھر بھی ہمارے پاس مزید options available ہے جس کے اندر آپ خود سے بھی changes کر سکتے ہیں اور presets بھی آپ کے پاس available ہے جو آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں میں نے اس کو reset کر دیا ایک artistic effect جو ہے وہ button آپ کے پاس available ہے اس کے اندر کیا options ہے اس کے اندر for example یہ pixelate کا option ہے تو یہ آپ کے picture کو pixelate کر کے آپ کے پاس لے آئے گا اس کے علاوہ مزید options ہے آپ کے پاس یہ cement کا effect ہے اس کے علاوہ یہ dark effect ہے آپ کے پاس تو جونسا آپ کو project کے اندر requirement ہوگا وہ آپ اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں pixel جو ہے وہ آپ کو بہت ساری options دے رہا ہے جو آپ اپنے requirement کے مطابق apply کر سکتے ہیں میں undo کر کے واپس اپنے starting image کے اوپر اس کو لے کے آتا ہوں okay مزید کیا ہے ہمارے پاس مزید ہمارے پاس ایک compress picture کا button ہے جس کے اندر ہمارے پاس کچھ options ہے ہم اپنے picture کے size کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں for example اگر میں نے اس کو email کرنا ہے تو ادھر میرے پاس option available ہے کہ 98 pixels per inch ppi جو ہے وہ pixels per inch آپ کے پاس represent کرتا ہے pixel جو ہے وہ ایک small dot ہوتا ہے جو ہمارے screen کے اوپر ہوتا ہے یہ ہمارے picture کے unit کو define کرتا ہے تو different آپ کے پاس options available ہے high definition three hundred and thirty pixels per inch آئیں گے اور جو email اگر آپ کریں گے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو email کریں گے تو آپ کے document کا size اگر زیادہ ہوگا تو پھر آپ کے email کو send ہونے میں اور اس کو ادھر download ہونے میں بہت زیادہ time لے گا اور difficulty کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کبھی کبھی تو اس لیے جب ہم اس کو email کریں گے تو اس کا size جو ہے وہ ہم کم کر لیتے ہیں okay اس کے علاوہ اگر آپ اس کو change کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس options available ہیں from up file آپ اپنے computer سے اٹھا سکتے ہیں Bing search سے اٹھا سکتے ہیں اس option پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں اچھا ہمارے پاس ایک اور option available ہے ہمارے format کے اندر remove background اس کے اوپر جب ہم click کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ selection جو ہے وہ اٹھا کے ہمیں دے دیتا ہے جو ہمارا picture جو ہے اس کے background کو remove کرتا ہے تو mark areas to remove جو جو اپنے areas remove کرنے ہیں for example میں اس کو remove کر دیتا ہوں تو یہ remove ہو جائے گا mark area to keep for example اس area کو میں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کو discard بھی کر سکتے ہیں ایک اور بار reply کر لیتے ہیں for example یہ پورے کا پورا ہمارے پاس selection آ گیا اور اس کو میں simply keep changes کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے picture کا background جو ہے وہ delete ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اور insert image کے اوپر آکے online pictures کے اوپر click کر دیتے ہیں یہ کیا کرے گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر available pictures جو ہے وہ اٹھا کے ہمیں display کر دے گا for example ادھر میں لکھ دیتا ہوں butterfly اور enter کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کے پاس بہت سارے result جو ہے relative to your search آپ کے پاس آ جائیں گے آپ اس سے کوئی بھی picture اٹھا کے insert کر سکتے ہیں اس کو میں close کر دیتا ہوں اور اس کا size جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا picture آگا ہے جو کہ ہم نے سیدھا سیدھا اپنے انٹرنیٹ سے download کر کے اپنے ورکشیٹ کے اندر insert کر دیا تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ options pictures کے حوالے سے امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اگر کوئی difficulty ہے تو کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے پیس بک پیچ پر پوچھ سکتے ہیں link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی see you guys in next one